بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں عیدِ قربہ کی سپیشل ٹرانسمیشن اور میں ہوں جواد شمسی اور میں ہوں نبیہ خان آپ سب لوگوں کو بڑی عید یعنی بکرہ عید بہت بہت مبارک ہو روائل ٹیلیویجن کے اس نیٹورک سے ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک ایسی ٹرانسمیشن جس میں آپ مل سکیں گے بہت سارے ایسے گیسٹ پرسنیلٹیز سے جن کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے ہے اور ان حضرات سے بھی جنہوں نے مختلف شعبہ زندگی میں کوئی اپنے تائیں کوئی بہترین کام سر انجام دیے ہوں اور نمائیہ کامیابیاں حاصل کی ہوں بلکل جناب اور اس ٹرانسمیشن کو ہم ساتھ لے کے چلتے رہیں گے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ میں نے اور جواز شمسی صاحب نے جو ہے وہ کر دیا ہے لیکن یہاں پر جو ہماری گیسٹ پرسنیلٹیز بیٹھی ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اوجل ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں ان کا تعرف تو ہم آپ سے کروائیں گے ہی کروائیں گے لیکن پہلی بات یہ ہے جواز صاحب کہ ظاہر ہے عیدِ قربان ہیں اور قربانی کی عید ہے اس میں جو ہے وہ جب لوگ قربانی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے مہمانوں سے ملتے ہیں جو ان کے گھر میں آئے ہوتے ہیں آپ بتائیں آپ کا کیا شیڈیول ہے کس طرح مطلب کیا کرتے ہیں گھر میں قربانی کے بعد جب وہ گیسٹ سے ملنے جاتے ہیں آپ کے ساتھ گیسٹ آ جاتے ہیں میرا تو یہ ہے کہ مجھے تو پہلے تو عید کی نماز کے بعد جب ہم قربانی کا فرض ادا کرتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ وہ دعا جو ہوتی ہے وہ اس کے بعد فارغ ہو کہ پھر ہم دوستوں سے اور وہ کھانا شانا جو تیار ہو رہا ہوتا ہے پائے شاہ بن رہے ہوتے ہیں پہلے دن پائے بن جاتے ہیں یا پہلے دن آپ لوگ کلیجی وغیرہ پہلے دن تو کلیجی اور اپنا بھنا ہوا گوشت چلتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ جو ہے وہ قربانی کا میرا خیال ہے اس سے دیکھ کر سامنے آنا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں جتنی غربت ہے جتنا افلاس ہے اور جتنے لوگ حادثات کا شکار ہیں اور یہاں تو آئے دن نئی نئی جو ہیں معاملات آتے ہیں ہمیں ان سب کے لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ لے کے اور سب کو پیار محبت سے ہر خوشی میں شامل کرنا چاہیے بالکل اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جو اب روائل ٹیلیویجن کے پلاتفارم سے سٹارٹ ہو چکی ہے جناب اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ قربانی نہیں کیا جن کے گھر ابھی تک قربانی ہونے والی ہے وہ لوگ بھی جو ہے تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور جن لوگوں کی گھر قربانی ہو گئی ہے وہ گوشت کے پیکٹس بن گئے ہوں گے چٹیں بقاعدہ طور پر جو ہے وہ نام لکھ کے جو ہے وہ بتا دی جاتی ہیں اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جو باشنسی صاحب مجھے تھوڑی سی ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے فریج بھر لیتے ہیں یہ کیا واقع ہے یہ ان کو اصل میں قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں آپ جانور زبا کریں اور وہ سارے سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے فریزر جو ہیں وہ بھر لیں اس میں تو ان کا حق ہے کہ جو لوگ ہمارے محلے میں ہیں جو لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بلکل بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو گوشت کھانا کبھی نصیب نہیں ہوا ہوتا اتنی غربت ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ان کو دھونڈ کے ان کے گھر میں وہ تفعے کے طور پر پہنچانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو دل کے اندر اچھا لوگ دکھاوے کی قربانی بھی کرتے ہیں اتنا بڑا جانور لیا بلکہ اس نے اگر اتنے لاکھ کا لیا تو میں نے اتنے لاکھ کا لینا ہے اس نے اتنے ہزار کا لیا ہے فلانے بندے نے تو میں نے اتنے ہزار کا لینا ہے یہ کیا چکر ہے ہاں یہ ہم بات کرتے ہیں ساتھ مہمانوں سے بھی پوچھیں گے اور میں چاہتا ہوں ناظرین کے آپ مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا دیا جائے میرے ساتھ تشریف لگتے ہیں جناب محترم علی اکبر صاحب جو بزنسمن ہے اور ان کے ساتھ جناب تشریف لگتے ہیں سید حسن مرتضی صاحب جو ایم پی اے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ چنیوٹ شہر سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے خاص طور پر جو ہے میں یہ بتاتی چلو یہاں پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم بڑی سرگرمے عمل ہے اور بہت ساری پارٹس جو ہیں حسن مرتضی صاحب آپ سے یہ سوال میں کروں گی کہ سب سے پہلے تو آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو اور علی صاحب آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو اور یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے قربانی کر لی بس فارغ ہو کے پھر سیدھے آپ ہمارے شو کے لیے آئے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا حسن صاحب یہ بتائیں اچھا حسن مرتضی صاحب ہے نا یہ تو ہماری خاطر جناب وہ تشریف لائے ہیں یہ شو سے فارغ ہو کے نا ایک دو جانور یہ کر رہے ہیں ایک دو جانور یہ جا کے کریں گے زبا اچھا یہ انہوں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے ہاں ڈیٹیل بتائی ہے اور میرا خیال ہے میں نے بتائی ہے انہوں نے زیادہ تسلی اور میں سوال کرنا چاہوں گا جناب آپ نے ماشاءاللہ ایک شعبہ ایسا چنا کہ جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے لوگ آتے ہیں اس میں لیکن عموماً اپنی خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ جب آئے تو آپ کے نزدیک یہ کیا تھا اچھلی شمز صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی اپنی مبارک دوں گا تینکیو بری مچ اور آپ کے سوال کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ میری فیملی کیونکہ پلٹیکل تھی تو کسی نہ کسی نہیں آنا تھا اور میں بیٹا بھی ایک ہی تھا اور میں آ گیا جی اچھا اچھا آگے اور چھاگے میں نے آئی پر جو الیکشن کونٹیسٹ کی ہیں میں شاہدی کروں انشاءاللہ تالہ فیچر میں بھی سیلنجی اللہ تعالیٰ آپ کو کام جب پاکستان پیپس پارٹی جو ہے اس ٹائم چھائی ہوئی ہے اور ستارے اروج پر ہیں جب اگر ہم کبھی ستاروں کی بات بھی کریں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے لیڈر کو کس طرح رپیزنٹ کرتے ہیں انہیں کس طرح دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ کچھ نیوٹ کے لیے کچھ خاص کوئی اقدامات جو آپ نے کیا ہے عید کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں عید کے حوالے سے تو میرا نہیں کیا میں کوئی ہماری پارٹی پولیسی ہونی تھی عید ہے وہ ہر آدمی نے سیلیبریٹ کرنی ہے اپنے انداز میں اور جہاں تک کوئی خاص طہائف کوئی لوگوں کے لیے سپیشل کچھ گوشت کا انتظام یا کچھ اس طرح انتظامات جو ہیں وہ کیے ہیں جیسے پہلے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ وہ اپنے فریزر بھر لیتے ہیں جی بالکل ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ فریزر بھر لیتے ہیں جو کرتے ہیں وہ تقسیم بھی کرتے ہیں اور اس عید پہ تو میرے خیال میں گوشت ہی سب سے بڑا توفہ بھی ہے بالکل بالکل ایسے یہ ہے وہ ہی ہے جی بالکل اچھا خود کبھی وقت نکالا اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ آپ کے پاس آجاتے ہیں یا آپ ان کے پاس جاتے ہیں خاص طور پر میرے پاس بھی آتے ہیں جی لیکن میں ہی زیادہ جاتا ہوں کیا بات اور رشتہ داروں کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے ٹائم بہت کام ہوتا ہے اچھا ہاں ظاہر ہے تو عید پر سپیشل ٹائم تو نکالتے ہوں گے بہت کام جی میں بڑا تھوڑا ٹائم گھر میں بڑھتا ہوں اظہار ہے جی لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے اگر سیاست میں بندہ آیا ہے خدمت کے علاوہ بھی سیاست میں زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو لوگوں سے میرے پڑھتی ہیں بلکل بلکل صحیح ہے آجھا آلی صاحب آپ سے یہ پوچھوں گی آپ بزنسمن ہے ماشاءاللہ اور جو ہے وہ یہ بتائیں کہ بس بزنسمن بننے کا خیال کیسے آیا کسی اور چیز میں آپ کسی پولٹیکل پارٹی میں کیوں نہیں آئے نہیں کوئی زیادہ شوق نہیں ہے تھوڑا بہت ہے بزنس زیادہ بہتر چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس میں لوگوں پانا سے اپنا بزنس ٹھیک رہتا ہے سیاست سے زیادہ بہتر ہے بزنس یہ آپ کس پوائنٹ آفیو سے بات کر رہے ہیں آج کل جو ہماری پاکستان کی سیاست کا حال ہے اس حوالے سے کیونکہ آپ کسی بھی ایک بندہ جذبہ لے کے آتا ہے وہ اپنا سارا کاروبار چھوڑتا ہے بزرچ چھوڑتا ہے اپنے بہن بھائیوں ریلیٹیو فیملی کو چھوڑتا ہے لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے ٹھیک ہے جس طرح مرزا صاحب میں ٹھیک ہے ابھی انہیں اسلام آباد جانا پڑے کہیں بھی جائیں گے یہ اپنا سب کو چھوڑ کے جائیں گے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اور وہی لوگ کال کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں برا کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کلچر بن چکا ہوا اچھا نہیں اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے آئے ہیں نعرہ لگا کے آئے ہیں اور ووٹ آپ نے لیے ہیں تو کرٹیسزم کا حق بھی تو ہے نا لوگوں کو ہمارے زیادہ پبلک سلیبیٹی بن گے obviously رائٹ بنتا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں زیادہ ہے کرٹیسزم بہت زیادہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کی بات کریں آپ ایک بزنس من ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ economical point of view سے پاکستان کی اس ٹائنگ کیا پوزیشن ہے آپ کا بزنس جو ہے وہ proper طریقے ساتھ مطمئن ہے اپنے بزنس سے فیلہ حال تو آپ کو بتائی ہے overall جتنے بھی بزنس صورتحال ہے down ہے down ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ سیفٹی چاہیے نا صحیح کسی بھی کاروبار میں جائیں کسی بھی صورتحال میں فیلال ہماری ملکی صورتحال یہ ہے کہ ہم اس سے سیٹسفائے نہیں بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہمارے ہاں کوئی بھی کجارت کے لیے تیار نہیں ہے سہی انویسمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے بلکل ٹھیک وہ property ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو کوئی بھی شعبہ ہو بلکل صحیح ہے اچھا کسی بھی حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ تیار نہیں ہے میں حسن محتضی صاحب کی طرف آوں گا یہ ایک political بات بھی ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ما شاء اللہ اتنا پیارا وطن ہے اور اس میں یہ امیر میں سمجھتا ہوں کہ امیر ملک ہے بلکل یہ کچھ لوگوں کے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس ملک میں یہ جو قدغن لگی ہوئی ہے کہ ہم نے وہاں پہ کاروبارنی کرنا یا یہ پرپرگنڈا ہے بلونی طاقتوں کا تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا جو سوال ہے آپ کو یہ میری بات درست ہے کسی حد تک کہ یہ پرپرگنڈا ہے پاکستان جتنا امیر ملک ہے ہی نہیں پوری دنیا میں دیکھیں جی ہر جگہ اچھے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے بڑے لوگ بھی ملیں گے پولیٹیشنز میں بھی اسی طرح ہی میں جہاں تک ملک کا تعلق ہے ہمارے ملک جیسے کوئی ملک نہیں ہے اس میں چاروں موسم ہے اس میں ہر قسم کی آپ کے لیے ہمارے پاس مادنیات ہے ہمارے پاس زخائر ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے ہر چیز ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں خاص کر کے پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ کچھ نہ کرے کیونکہ اس نے ہر چار پانچ سال کے بعد عوام میں جانا ہوتا ہے اس کا اعتصاب ہونا ہوتا ہے اس کی پولیسیز جو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق بنا رہا ہوتا ہے جتنا وہ تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی غلط بناتا ہو پھر اس میں امپلیمنٹیشن جو ہونی ہوتی ہے وہ بھی ہم جیسے لوگ ہیں ہمارے میں سے ہیں اس میں بھی وہی ظاہر ہے انسانوں سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں یہ تو ساری باتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں رائٹ پر ہیں عید کا بھی سماہ ہے عید کی ٹرانسلیشن کو ہم آنکے لے کے بڑھ رہے ہیں عید پر بھی بات کر رہے ہیں حسن صاحب کبھی بیگن صاحبہ نے شکایت کی کہ عید پر آپ گھر نہیں ہوتے یا آپ جو ہے میرے ساتھ کہیں کسی سے ملنے نہیں جاتے کسی مجھے کہیں لے کے نہیں جاتے کچھ ایسی شکایات تو سننے کو ملتی ہوگی چونکہ رینگ میریج تھی اور میری بیری میری فرسٹ کزن بھی ہے اور جوائنٹ فیملی تھی ہماری اور ہم نے ایک ہی گھر میں بچپن بھی ہمارا گزرا اور وہ میری عداد سے واقف تھی اس کی اس نے کبھی شکایت نہیں کی اور ویسے وہ جو کہتی ہے وہ میں مان جاتا ہوں یہ دس منٹ اس کے لیے ہوتے ہیں وہ مکمل اسی کے لیے ہوتے ہیں دس منٹ دس منٹ آپ نکالتے ہیں وہ مکمل اس کے لیے ہوتے ہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ سے خوش ہیں عید کے حوالے سے بڑے خوش ہیں اور آپ کس طرح سے عید جو سیلیبریٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ کس طرح سے کرتے ہیں نارمل جیسے روز کی روٹین ہے اید والے دن بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی صرف یہ ہے کہ اس دن تھوڑا ٹائم زیادہ گھر آپ کا ہر روز عید کرنے کی ہر روز عید کرنے کی ہر روز کی طرح عید سمجھ لیں واہ واہ کیا بات ہے یہ ہے بھی حضرت علی کا ایک فرمان بھی ہے کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے وہ ہر دن عید ہے عید ہے بلکل بات صحیح ہے حضرت مرتضی صاحب میں ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چرچے عام ہیں پاکستان مسلم لیگ نون الگ ہو گئی ہے کاف الگ ہو گئی ہے الطاف حسین جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائٹ پر ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تائم ساری جماعتوں کو ضرورت ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں یہ بس الگ الگ ہی صحیح ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہارا آدمی جو بھی میڈیا کے سامنے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم ساروں کو کٹھا ہونا چاہیے ملک کو ضرورت ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ ہم مختلف نظریات کے لوگ ہیں کوئی رائٹسٹ ہے ہم کیسے ایک ساتھ ہمارا جب ہمارے دو راستے ہی جدہ ہیں ایک کراچی جا رہے ہیں ایک پشاور جا رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم سفر ہیں حضرت اگر علامہ نے اس پاکستان کا خواب دیکھا قائد عظم نے اس کو پراپر طریقے سے ہمارے لئے پاکستان رینج کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا پھر ہم فرقہ پرستی اور ذاتوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے وہ غلطی ہے ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور جبکہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ جبکہ عید قربان ہے اور قربانی کا درس دیا گیا ہے اس میں ہر حوالے سے تو کیا ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان میں قربانی کا جذبہ نہیں کیا وہ گلے نہیں مل سکتے کیا وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے پاکستان کے لئے پولیٹیشنز بالکل بیٹھتے ہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نظریات تیختلافات جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے اب جو نظریات قائد اعظم کے تھے میرے خیال میں آج کی مسلم لیگ کے نہیں ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ ارض کروں گا کہ قائد اعظم کے جو نظریات تھے وہ تو ناکام ہو گئے وہ تو آج آپ دیکھ لیں چالیس مسلم لیگیں بنی ہوئی ہیں اسی طرح کوئی مسلم لیگ نواز ہے اسی طرح مسلم لیگیوں کا گلہ ہے آپ سے کہ یہ پیپلز پارٹی کی جو نظریات ہیں مزرف کار علی بھٹو والے نظریات نہیں آجا نہیں وہ تو دو فورسز ہیں ایک بھٹو فورسز ہیں ایک انٹی بھٹو فورسز ہیں انٹی بھٹو فورسز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت ڈیوائیڈ ہیں کوئی نون لیگ میں ہے کوئی کیو لیگ میں ہے کوئی پگاڑا لیگ میں ہے کوئی فنکشنل لیگ ہے کوئی مختلف لیگیں ہیں کوئی عمران خان کی شکل میں آ رہا ہے کوئی جماعت اسلامی کی شکل میں آ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایک ایسی پلٹیکل پارٹی ہے جو شروع سے لے کر آج کے دن تک وہ اپنے نظریات پر قائم ہے اس کی قیادتوں میں تبدیلیاں آتی رہی اور پھر یہ ہے کہ الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میری واحد جماعت ہے جس کے قائدین شہید ہوئے جس کے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں یعنی قربانی کا جذبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں نظر آتی ہے اور علی اکبر صاحب ہلکا ہلکا سمائل دے رہے ہیں پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات ہے میں کوئی سوال نہیں کروں گا جو آپ کے دل میں ہے نا کھل کے ذرا کہہ دیں نہیں آپ سوال کریں اس کا جواب دے گی نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ اس وقت ان کی باتیں پالٹیشن کی باتیں سنگے ایک بزنس مین کیا سوچ رہے ہیں بزنس مین وہ میں نے بتا دیا جو سوچ رہا ہے ٹھیک ہے جو ان کی بات ہیں وہ سوفی سے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ عید کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ جس طرح ایک عام آدمی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ٹائم دے نا کیونکہ بزنس مین عام طور پر ٹائم کم دے پاتا ہے صحیح بات ہے بزنس کے چکر میں سارا دن اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ کی بیگمات کی بڑی حمد ہے کہ جو ہے وہ ٹائم اتنا شورٹ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ گھر میں آتے ہیں تو پرابر طریقے سے آپ لوگوں کا ایک گھر مینج ہے ماشاءاللہ اور آپ کی بیگمات آپ کو ٹائم بھی دیتی ہیں پرابر طریقے سے آپ کو ٹیل بھی کرتی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی فیملی کی جانشانی ہے لیکن یہ کہ وہ سکتا ہے آپ نے کہا جی بیگمات کی بڑی حمد ہے اب کیوں بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کتنی حمد ہر مرد میں بھی تو ایک مطلب ہر مرد میں بھی تو ایک مطلب ہر مرد میں بھی تو ایک مطلب لیڈیز کبھی نہیں کہتی ہیں کہ مردوں کی بھی حمد ہے اور انہوں نے آتے ہیں سٹوریاں سنانی ہوتے ہیں بیگم صاحبہ یہ پروگرام لازمی دیکھ رہی ہوں گی آپ کی بلکل دیکھ رہی ہوں گی اس کے بعد وہ پوچھیں گی یہ آپ وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے دیکھا رہا آپ کچھ کہتے ہیں باہر کچھ کہہ رہی ہیں یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو یہ مردوں کا معاشرہ یہ خواتین کا عید کے حوالے سے بھی بات کریں خواتین کا خواتین مرد یہاں کٹھے ہوئے اور مرد تو پتہ ہے کہ بچارہ مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد بیگم کے ہاتھ میں لاکر رکھ دیتا ہے جس طرح ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کریں گے اس کے بعد جناب پوری جو گھر کی حکومت ہے وہ ایک بیگم کی کیا بات ہے سارے مرد حضرات کی تھی اپنیز کے جو مسکراہت تھی اس بات کی تھی جو چھپی ہوئی بات تھی کیا بات ہے حسن مقصد صاحب بات ہوئی ان کی طرف سے کہ جی معاشرہ جو ہے وہ خواتین کا معاشرہ ہے خواتین کا کردار بھی تو دیکھیں اپنی جگہ پہ ایک ہم گفتو کر رہے ہیں چٹ چٹ کر رہے ہیں لیکن خواتین کا ایک تریم کردار ہے اس معاشرے میں دیکھیں اس میں ہمارے فاطمہ جناہ ہیں محترمہ بینظیر بھٹو ان کا کردار دیکھیں قربانی کے حوالے سے بھی اور آپ جذبک میں جو فاطمہ جناہ کا نام لیا ہے نا وہ قربانی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے زندگی کو قربان کر دیا میں سمجھتا ہوں خواتین کے قربانی کے جذبے کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے آپ ذرا کچھ بتائیں ماں خواتین میں خواتین میں قربانی کے جذبہ زیادہ ہوتا ہے نا پہن ہے وہ قربانی کا جذبہ رکھتی ہے ماں ہے تو وہ قربانی ساری زندگی دیتی ہے بیوی ہے تو اس کو قربانی دینا پڑتی ہے تو اب آپ کا پوائنٹ او بیو کیا ہے نہیں ماں تو دیتی ہے جی بہنے بھی دیتی ہیں میری تو میرا خیال یعنی کرو کرو کر رہا ہی گلے نا کہنے حسن جا بیوی بھی دیتی ہے اچھا ہمارے پڑیوسر صاحب نا اکثر جب کبھی ان کو کال کرے نا ہم کہ جی پروگرام دلکل تیار ہے تو آپ کدھر ہیں سر آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر پا رہے وہ کہہ رہے میری بیگم نے کہا ہے پندرہ منٹ لیٹ جانا ہے تو ابھی میں لواؤں گا ہمارے پڑیوسر صاحب سے آپ کو تو وہ بڑے شریف آدمی ہے بیگم کے حوالے سے شریف آدمی جو ہے وہ بیگم سے ڈرتا ہے بیگم سے ڈرتا ہے بیگم سے ڈرنے کے لیے شرافت ضروری ہے نہیں بیگم کا ڈر شریف بنا دیتا ہے چلے شکر ہے کہ شریف تو بنا دیتا ہے ایک عورت کا ڈر اور بیگم کا پاکستان میں اب چند ہی شریف رہ گئے ہیں مرحلہ پہلے تو بابرا بھی شریف اس سے پہلے کے بعد دوسرے شریفوں تک جائیں ہم علی اکبر صاحب کی طرف آتے ہیں میں سمجھے آپ یہ کہنے لگے ہیں علی صاحب کو کہ ہم ایک اور شریف کی طرف آتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کہاں تک شریف آدمی ہیں کہاں تک ہر آدمی کہہ سکتا ہے آج صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ذرا مطلب کوئی اپنا ڈیڈ اینڈ کہتا ہے نا کہ میں ڈیڈ اینڈ بیل کل میر سے زیادہ شریف آدمی جوان صاحب بھی نہیں ہے آہا جوان صاحب کا طوال لگ گیا اچھا مجھے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ بزنس مین ہیں آپ ماشاءاللہ ایک آپ کنسٹکشن کا بزنس کرتے ہیں آپ نے بیلڈنگز بنائی ہوں گی شکرہ تھا اور آپ نے اس میں ظاہر ہے بندہ میند کرتا ہے تو بچوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے اور ساتھ ساتھ اس میں اپنا بھی مستقبل سمار رہا ہوتا ہے لیکن ملک میں ایک اچھی بیلڈنگ بنانا یہ بھی ایک بہت بڑی بہت بڑا کارنابہ ہے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ نے جو بزنس شروع کیا کب شروع کیا کس لیول سے شروع کیا اور آپ آپ کس لیول پہ ہیں اور آنے والوں کو کیا آپ مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے یہ آنے والے کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شعبے میں جائے تو فلی لگاؤ سے محنت کرے بلکل سی اس کا ایم ہو بلکل زندگی میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے تو پہلے میں پشاور سے ہوں لوں پھر اسلام آباد سے ہوں لوں پھر ادھر سے ہوں لوں پھر کراچی چلا جوں یہ نہیں فوکس کرنا چاہیے کچھ بھی کریں لیکن اس پر فوکس کریں کہ یہ میرا ایم ہے اور اس کو اس حوالے سے ٹائم ویسٹ پر گریں کیونکہ ہمارے پاس جو ایوریج ہے ایوریج ہم ٹونٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں کام کو فورٹی فورٹی فائیب میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد تو جو آپ نے جو آپ نے کمایا ہے اس پر آپ آرن کر سکتے ہیں اس پر آرن کرنا ہے جو آپ نے بیس بنائی جو لوگ پہلے سے ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں پھر قسمت کو گوستے صحیح جس طرح آج ہم قربانی کے حوالے سے بیٹھیں اچھا علی اکبر صاحب قربانی سے شروع کریں گے نبیہ بریک لیں گی نبیہ بریک لیجی اچھا دیکھیں یہ کیسے مجھ پہ آرڈر بریک نہ لی تو پیچھے سے آرڈر آ گئے ہیں کہ بریک لے لیں آپ ذرا تھوڑے سے بلکل تھوڑے سے اسٹیار دیکھیں ہم ابھی واپس آتے ہیں اور پھر آ کے آپ سے کرتے ہیں دھیر ساری باتیں آپ سب کو بکرائید بہت بہت مبارک